بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کسرت سے مجھ پر درود بیجتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لئے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن جمع کی رات دو رکت اس طرح پڑے کہ ہر رکت میں پچیس مرتبہ کل ہوا اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑے پھر ہزار مرتبہ یہ پڑے اللہم صلی علی محمد نبی الامی تو آنے والے جمع سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر درود بیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے الائدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پر رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر رونک افروز تھے جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑا پھر اپنے لئے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود پڑتا ہے میں اس پر درود پڑتا ہوں اور جو کوئی آپ پر سلام پڑتا ہے میں اس پر سلام بیجتا ہوں حضرت عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے پس اس روز مجھ پر کسرت سے درود بیجا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھلا ہمارا درود پڑنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ رحلت فرما چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑنے کی توفیق عطا فرمائے